اخلاقیات کے ایک استاذ نے طلبہ سے پوچھا کہ اگر تمہارے پاس چھاسی ہزار چار سو روپے ہوں اور کوئی لٹیرہ ان میں سے دس روپے چھین کر بھاگ جائے تو تم کیا کروگے کیا تم اس کے پیچھے بھاگ کر اپنی لٹی ہوئی دس روپے کی رقم واپس حاصل کرنے کی کوشش کروگے یا پھر اپنے باقی کے بچے ہوئے چھاسی ہزار تین سو نبے روپے کی حفاظت کر کے اپنے راستے پر چلتے رہوگے کلاس روم میں موجود اکثریت نے کہا کہ ہم دس روپے کی حقیر رقم کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے باقی کے پیسوں کو حفاظت سے لے کر اپنے راستے پر چلتے رہیں گے استاذ نے کہا تمہارا بیان اور مشاہدہ درست نہیں ہے میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ ان دس روپے کو واپس لینے کے چکر میں داکو کا پیچھا کرتے ہیں اور نتیجے کے طور پر اپنے باقی کے بچے ہوئے چھاسی ہزار تین سو نبے روپے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں طلبہ نے حیرت سے استاذ کو دیکھتے ہوئے کہا سر یہ ناممکن ہے ایسا کون کرتا ہے استاذ نے کہا یہ چھاسی ہزار چار سو اصل میں ہمارے ایک دن کے سیکنڈز ہیں کسی دس سیکنڈز کی بات کو لے کر یا کسی دس سیکنڈز کی ناراضگی اور غصے کو بنیاد بنا کر ہم باقی کا سارا دن سوچنے جلنے اور کرنے میں گزار کر اپنا باقی کا سارا دن برباد کرتے ہیں یہ والے دس سیکنڈز ہمارے باقی بچے ہوئے چھاسی ہزار تین سو نبے سیکنڈز کو بھی کھا کر برباد کر دیتے ہیں اللہ پاک ہمیں روزانہ وقت اور دنیا میں رہنے کی محلت عطا کرتا ہے جن پر اللہ کے ساتھ ساتھ ہمارے خاندان بیوی بچوں دوستوں اور بہت لوگوں کا حق ہے باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھئے ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوئی وقتی اشتعال ناراضگی آپ سے آپ کے سارے دن کی طاقت چھن کر لے جائے معاف کریں بھول جائیں اور آگے بڑھیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں